جو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عام کے درخت میں لنگ جائے نیم کی نبولی اب اس سے اوپر کی سطح پر ہے انسانی اعتبار سے بلند ترین سطح کیا ہے جہاد فی سبیل نظریہ والنظام کسی نظریہ اور نظام کے لئے جدو جھوڑ کرنا دیکھئے اسلام میں ایمان ایک نظریہ ہے ایک فلسفہ ہے اس پر عمارت کھڑی ہوتی ہے نظام اسلام کا کومیونزم میں مارکسزم نظریہ تھا آئیڈیالوجی تھی فلسفہ تھا اس پر جو نظام کھڑا ہوتا تھا وہ کم نہیں ہوتا تو انسان کی بلند ترین فیکلٹی کیا ہے قوت فکری نظری سوچ بچار اب جس نے یہ سمجھا سلطے دل سے کہ انسانوں کے لئے بہترین آدھلانہ نظام کومیونزم کا ہے اور صحیح ترین فلسفہ مارکسزم کا ہے اب اس کے لئے جدو جہود کرنا ہے جان کھپا رہا ہے مال کھپا رہا ہے جیلوں میں جا رہا ہے یہ سب جہاد ہے کس لیے زار کی فوجوں کے سامنے کھڑے ہو کر اور گریبان کھول کر گولی کھا رہا ہے یہ جہاد اور مجاہدہ ہے فی سبیل نظریہ و نظام نظریہ و نظام یوں پہلست تھے ایک نظریہ پر ایک نظام بنے گا دوسری نظریہ پر دوسر نظام بنے گا تو جہاد فی سبیلیں نظریہ و نظام اور میں نے درہا بھی آپ کے سامنے بات جو ہے وہ دائرہ اسلام سے باہر کی مثال دے دی تاکہ بات فاصل ہو جائے اسلامی اسطلاحات کا ہمارے ذہنوں میں تو تصور محدود قائم ہو گیا محدود ہی نہیں پرورٹڈ ہے جیسے جہاد کی بات میں نے کی جہاد کے معنی جنگ جبکہ قرآن میں مستقل اسطلاح جنگ کے لئے موجود ہے قیتہ حالفی سبیل اللہ تو کیوں گنڈ منڈ کر رہے ہیں تو جہاد نظریہ و نظام کے راستے میں اپنے نظریہ جو نظریہ صحیح ترین ہے اس کا فروغ اس کو پھیلانا یہ تو انسان کی خیرخواہی ہے تم گمراہی میں پڑے ہوئے ہو تم مظلوم ہو سرمایہ دار تمہارا خون چوس رہے ہیں اٹھو اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگہ دو کاخے اور مرا کے درو دیوار ہلا دو ایک نظریہ تھا have done have not ٹکراو ان کو آپس میں ان کے محل گرا دو ان کے تخت اڑا دو گرا دو اُلَٹ دو ایک کومنسٹ ریاست قائم کرو اگر سچا نظریہ ہے تو جہاد ناظر میں پیدا ہوگی کیسے یہ ہوگا سچا ہو اور جھوٹ موٹ کا باقشست بنا پھٹا ہو اور سرمایہ داروں سے دوستی گاٹتا ہو ان سے مہانہ وضیبہ لے تا ہو تو آپ کہیں کہ منافق ہے بے ایمان آتی ہے سچا کومنسٹ تو وہی ہوگا تو جدو جہود کرے بہند کرے سرمایہ داروں کو اپنا دسمند سمجھے ان سے کوئی مدد نہ لے سچا کومنسٹ تو وہ ہوگا اگر یہ مارسزم پلس کومنسٹ کی بات سمجھ میں آگئے ہیں اب آئیے اسلام کی راہ میں جہاد اللہ کی راہ میں جہاد وہ نظریہ زندگی جس کا نام ایمان ہے جس پر گفتگو ہو چکی ہے اس کائنات کے بارے میں اور انسان کی حقیقت اور زندگی کی حقیقت کے بارے میں جو کچھ قرآن نے بتایا اس کو پھیلاؤ اس کو عام کرو انسان گمراہی میں ہے بھٹک رہے ہیں اندھیروں میں چھوکریں کھا رہے ہیں یہ نظریہ عام کرو پھیلاؤ اور اس نظریہ کی بنیاد پر ایک نظام قائم ہوتا ہے جس کا نام ہے اسلام اس نظام کو قائم کرو یہ جدو جہود یہ جہاد ظاہر بات ہے کہ نظریہ آپ ہی کا تو نہیں نظریہ کسی اور کا بھی ہے نظریہ کا نظریہ سے ٹکراہ ہوگا کہ نہیں اسی ملک میں آپ اسلام کے لئے جدو جہود کر رہے ہیں کمیونیس یہی پر موجود ہیں اس کے لئے جدو جہود کر رہے ہیں ٹکراہ ہوگا کہ نہیں حضور اور صحابہ توحید کے لئے جدو جہود کر رہے تھے مشتقین مکہ شرک کے لئے اپنے جھوٹے معمیدوں کے لئے جہاد کر رہے تھے وہ بھی مجاہد تھے لیکن مجاہد فی سبیلی تاغوت یہ کون تھے مجاہد فی سبیل اللہ اسی لئے قرآن میں دو جگہ آیا ہے جو نوجوان تھے اور ایمان لے آئے حضور پر اب والدین کا ان پر پریشر ہے دیکھو ماں کہتی ہے میری کوک سے پیدا ہوئے ہو میں نے نو مہینے اپنے پیٹ میں تمہیں رکھا دو سال تمہیں دودھ پلایا آج میرا نظریہ چھوڑ کر محمد کے ساتھ ہی ہو گئے دباؤ پڑھ رہا واپس آؤ اپنے آبائیدین کے اندر اس کے لئے قرآن میں جہاد کا لفظ ہے وَوَسْعِنِ الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنَا ہم نے وسیعت کی ہے والدین کے بارے میں کہ ان کے ساتھ اچھا سموک کیا جائے لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ اگر وہ تم سے جہاد کرے اَلَا اَن تُشْرِقَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُتِعْهُمَا اگر جہاد کرے تم سے اس بات پر کہ تم شریک ٹھہراؤ میرے ساتھ جس کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے تو ان کا کہنا مت مارو سیدھی سیدھی بات ہے والدیں عجزت کرو ان کی خبرگیری کرو ان کی خدمت سب کرو لیکن کہنا مت مارو یہ سورہ کبروت میں بھی ہے پھر سورہ لقمان میں بھی ہے وہ بھی مجاہد تھے وہ مجاہد فی سبیلی شرک تھے محمد الرسول اللہ والذین مآہو صلی اللہ علیہ وسلم ورزی اللہ عنہ وہ مجاہدین فی سبیلی توحید تھے وہ مجاہد فی سبیلی تاہود تھے یہ مجاہد فی سبیل اللہ کے آپ کو شاید آیت یاد آگئی ہو نباکہ تو ذہن منتقن ہوگا ہوگا سورہ بقرہ میں آیت القرصی کے فوراً بعد جو آیت آئی ہے جو تاہود کا کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے پہلے تاہود کا اکار ہوگا پھر اللہ کو مانا دائے گا تاہود سے بھی دوستی ہے تاہود کسے کہتے ہیں تاغا جب آپ کہتے ہیں دریا میں تو غیاء نہیں آگئی دریا آپ نے حدود سے بات نہیں کلایا دریا کو اپنی موج کی تغیانیوں سے کام کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے اس سے کائی کی فکر ہے ڈھوپتی ہے تو ڈھوپے دریا کو اپنی موج کی تغیانیوں سے کام انسان کا تغیان کیا ہے اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے میری مرضی وہ چلے گا میں خود اپنے لئے قانوم سازی کروں گا میں خود صورن ہوں یہ فرق تھا تو فرعون تھا اور نمود تھا بادشاہی تھی اور آج عوامی حاکمیت غیر اللہ کی حاکمیت کفر ہے شرک لِلْحُکْمِ اللَّا لِلَّا ہوا کیا ہے پہلے ایک فرعون کے سر پر ٹنوں گلدگی اور نجاست رکھا ہوا تھا اب آج کیا کیا ہے شیطان نے یہ تولہ تولہ سب میں باڑھتا ہے ایک ایک ووٹ سب کے ہاتھ میں دے دو نجاست تو نجاست رہے گی وہ ٹنوں میں ہو یا تولوں ماشوں میں ہو آج کی سب سے بڑی نجاست کیا ہے عوامی حاکمیت ہم ہے حاکم ہم اپنے نمائندوں کے ذریعے سے جو چاہیں گے قانون بنائیں گے ہم دو مردوں کی شاہدی کو لیگلائز کریں گے ریجسٹر کریں گے ایک مرد شہر ہوگا ہمارے نزدیک قانون میں اور ایک مرد بیلی کے حقے درجے میں ہوگا ہو رہا ہے کوئی ان سے پوچھے فطرت کے خلاف اخلاق کے خلاف کدھر جا رہے ہیں دنیا جا کدھر نہیں ہومو سیکشویلٹی ابھی جہ چند ساتھ پہلے کانفرنس ہوئی تھی بیجنگ پلس فائیو کانفرنس انڈر ڈی آفیسس آف یونائیٹی ڈیشنز آرگنائزیشن جنرل اسمبلی میں کانفرنس ہوئی تھی اس میں تیہ ہوا ہے ویمن لب کے سلسلے میں عورتوں کی آزادی کے سلسلے میں نمبر ایک اسمت فروشی کو بھی ایک باعزت پیشہ قرار دیا جائے ان کے لئے نام نیا تجویز کیا گیا سیکس ورکرس باعزت آپ نفرت بھی کر سکتے ہیں کوئی شخص اپنے ہاتھ کے پچھوں کو استعمال کر رہا ہے اور کسی چلا رہا ہے ویج لے رہا ہے کسی نے اپنے جسم کے کسی عورت سے کو استعمال کیا ہے اور اجرد لے رہی ہے کیا فرق اور ہوگو سیکشوالی کو نارمل اورینٹیشن مانا جائے یہ کوئی ابنورمل چیہ نہیں ہے اور عورت اور مرد ذراست میں اور طلاق اور کے حقوق میں برابر ہوئے ابھی وہ تفصیل میں نہیں جا سکتا اس کا نام پتہ کتنا حسین نام رکھا گیا اس پروگرام کا ایک نیا معاشرہ تعبیر کرنا ہے تو پہلے قرآن معاشرے کی جڑے کھو دیں گے تو بنے گا نا دوسرا ساری قرآنی اقدار کو دفع کریں گے تو دوسری اقدار آئیں گی رومی نے کہا ہے کہ کسی بھی پرانی عمارت کو آپ بنانا چاہے نئی موڈرن تو تم جانتے نہیں کہ پہلی کو گرانا پڑتا ہے تب بنتی ہے یوں ہی نہیں بنتی ہے پہلے ایجزیسٹنگ نظام کو گرا ہوگے تو دوسرا نظام آئے گا نا بات شاہد ختم ہوگی تو جمہوریت آئے گی سرمایہ داری ختم ہوگی تو کومینزم آئے گا کفر ختم ہوگا تو اسلام آئے گا کفر کی بالا دستی ختم ہوگی تو اسلام آئے گا لہٰذا یہ جہاد میں نے بتایا پھر نوٹ کرتے جائے جہاد ہر لیونگ آرگینزم سرگل فر ایگزیسٹنس مسلمان کرتا ہے سریعت کے اصولوں کے مطابق تو جہاد ہے مجاہد ہے پھر انسانی سطح پر جہاد فی سمیلی الحقوق فی سمیلی الحرمیت مسلمان کرتا ہے اور اپنے اسلامی اصولوں کے تحت کرتا ہے تو اس کا ایک ایک لمحہ جہاد میں گزر رہا ہے اور جان اگر دے رہا ہے تو وہ شہید ہوگا لیکن ٹاک موشت جو جہاد ہے وہ کسی نظریے اور نظام کے لیے جہاد ہے کیونکہ انسان میں فکر ہے سب سے مرچی چیز اس کی بہیاد فکر غلط فکر کو جڑ سے اکھیر کر پھیکنا ہے اور صحیح فکر ایمان دلوں میں جاگزی کرنا ہے باطل نظام کا عہود کا نظام جڑ سے اکھیر کر پھیکنا ہے اور اللہ کا نظام ٹائم کرنا ہے اس میں جو جد و جہد ہوگی جو جان لگے گا مال لگے گا جان کھپے گی جیلوں میں جائیں گے لاتھیاں کھائیں گے جو بھی کچھ ہوگا یہ جہاد فی سمیل اللہ ہے اللہ کے ایمان کی طرف لوگوں کو دعوت دینا اور اس کے دیئے ہوئے دین حق کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا یہ جہاد فی سمیل اللہ ہے اب آپ سمجھ گئے جہادِ حریت علیدہ ہے جہادِ زندگانی علیدہ ہے اور جہاد فی سمیل اللہ علیدہ ہے اب اس جہاد فی سمیل اللہ کی تین منزلیں ہیں بڑی بڑی اور ہر لیول پر تین سب لیول ہیں تین درب تین کتنے ہو گئے نو آٹھ منزلِ جہاد ہے نبی منزل کتال ہے کتال خاص ہے جہاد عام ہے آٹھ منزلِ جہاد کی ہے اور جب تک یہ منزل با منزل آپ نہیں چڑھیں گے آپ چاہے فوراں کود کر نمی منزل پر چڑھ جائیں تو اپنی ہی جان کو ہلاک کریں گے منزل با منزل چڑھنا ہوگا آج جہاد ان لوگوں کی وجہ سے بھی بدناب ہو گیا ہے ایک تو کتال جہاد کتال کتال جو ہے وہ جہاد مسلمان کرے تو جو بھی کرے وہ جو ہے جہاد فی سبیلاللہ اور پہلی منزلیں تے کیے بغیر جاتے چڑھ جاتے ہیں نوی منزل کے اوپر اب آپ یہ تین منزلیں اور اس کے تین سب لیول سمجھ لیں پہلی منزل ہے خود مسلم بننا حقیقی معنی میں ایمان آپ کے دل میں داخل ہو گیا ٹھیک لیکن آپ کے جسم میں آپ کا نفس امارہ بھی ہے اس کی خواہشات ایمان کے تقاضوں سے ٹکراتی ہیں جسے فرائٹ کہتا ہے یہ آپ کے انیمل انسٹنٹس ہیں ہیوانی تقاضے ہیں یہ ہیوانی تقاضے جو ہیں یہ اندے بہرے ہیں انہیں اپنی سیٹسفیکشن درکار ہے حلال حرام سے واقف نہیں ہے بھوک لگی ہے کھانے کو ملنا چاہیے حلال ہے یہ حرام ہے ہم نے سوچ چاہیے جنسی جذبہ بیدار ہو گیا ہے اس کی تفقیم چاہیے حلال حرام کی کوئی فرق نہیں ہے اگل میں نے آپ کو لطیفہ سنابیت ہائے ہوتی رہے راملال کیا حرام اور کیا حلال کی رٹ لگا رکھی ہے یہ ہے کشا کش اندرونی اندرونی جو باہر در نہیں آتی اور اس کو کہا گیا جہاد اکبر سب سے نوچا جہاد تو تیسری منزل کا ہوگا بلکہ نوی منزل کا ہوگا لیکن سب سے اہم جہاد تو پہلی منزل کا ہے پہلی منزل ہوگی تو دوسری بنے گی دوسری ہوگی تو تیسری بنے گی اہم ترین پہلی منزل ہے بلند ترین نوی منزل ہے فرمایا حضور نے اصل مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کر سکے نفس کے تقاضوں کو کنٹرول کرے اور اللہ کے حکم کو نفس پر نافذ کرے بڑا پیارا شیر کہا ہے معلوم نے نفس ما ہم کم ترس فرعون نیست میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے فرعون نے کیا کہا تھا علیہ السلی ملک و مصر کہ اب مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے وہ حاضر الانہار و تدریب انتاجی اور سارا یہاں پاشی کا نظام میرے کنٹرول میں نہیں ہے جس کا چاہوں لوگا کھول دوں جس کا چاہوں بند کر دوں جس کو چاہوں پانی دوں جس کو چاہوں لند دوں یہ کہا تھا کہ نہیں اور اس کے معنی کیا تھے سب سے بھلن تو معلوم فرماتے ہیں میرا نفس بھی کم نہیں ہے وہ کہتا یہ جسم میری اقلیم ہے میری سلطنت ہے اس میں میرا حکم چلے گا میں نہیں جانتا کیا حلال کیا حرام نفس ماں ہم کم ترس فرعون نیست لیکن اوراعون ایرعون نیست اس کے لئے مدد بہت تھی اس کی فوج تھی لہذا حسن زبان سے بھی کہہ دی اعلیٰ ربکم اعلیٰ میں درویشن میرا کوئی نہیں تو میں زبان سے تو نہیں کہتا کہنی سکتا نفس میرا یہی کہتا ہے میں حاکم ہوں اس وجود کا میرا حکم ماننا ایک اور حدیث میں آتا ہے پوچھا گیا حضور سے ایل جہاد افضلو یا رسول اللہ اے اللہ کا رسول سب سے افضل جہاد کونسا ہے یا کہ یہ اعلیٰ نہیں کہا سب سے بلند ترین نہیں کہا افضل ہے فرمایا سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ اپنے نس کے خلاف جہاد کرو اسے اللہ کا بطی بلند یہ جہاد ہے سب سے پہلا جہاد اس کے ساتھ دو جہاد اور ہیں اس پہلی منزل میں دو لیول اور ایک یہ کہ اس نفس کو ایکسائٹ کرنے والا اس میں پھوکے مارنے والا اس میں حیجان پیدا کرنے والا اس میں جوش پیدا کرنے والا شیطان العین اور اس کی ضروریت مانوی اور ضروریت سلبی ہے شیطان کے خلاف جہاد کرو قرآن میں ہے سورہ کہاں میں تم اس شیطان کو اور اس کی ضروریت کو اپنا دوست بنایا ہوئے 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 ہیں اللہ کی دوستی چھوڑ پر شیطان کی دوستی دوستی جگہ فرمائے شیطان تمہارا دشمن ہے اس کو اپنا دشمن سمجھو شیطان کے صلاح جن کیسے ہوگی یہ میں بعد میں بتاؤں گا اب اس طرف گن لیجئے آپ اسلام پر کارپند اگر نہیں ہوتے تو آپ منافق ہیں ایمان کے دعوے دار ہیں ایمان اندر اتر گیا ہے تو اب یا ایمان جیتے گا یا نفس جیتے گا یا آپ نفس کے بندے بن جائیں گے یا اندہ کے بندے بن جائیں گے یہ جہاد ہے جو اندر ہو رہا ہے مسلسل 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 اور اس میں نفس میں پھوکے مارنے والا حدیث میں آتا ہے نا جب اللہ کے ذکر سے دل خالی ہو تو شیطان اپنی تھوٹنی وہاں دل پر رہ کر پھوکے مارتا ہے اب آپ کے جذبات میں حیجان آ رہا ہے اب آپ کی شہوت بڑا کٹھی ہے اب آپ کے اندر لالت جو ہے وہ اس کا طوفان آ گیا ہے اور آپ ہر بری سے بری حرکت کر رہے ہیں اِنَّ شَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوُّن فَتَّخِذُوهُ عَدُوّا اسے دسمند سمجھو اس کے خلاف جہاد کرو اور اس سطح کا تیسرا جہاد کیا ہے معاشرہ بگڑا ہوا ہے اس کے سوشل پریشرز ہیں جو آپ کو دمارا ہے ادھر چلو آج کا دستور یہ ہے آج کا معاملہ یہ ہے تمہیں دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو یہ کرنا پڑے گا یہ کرنا پڑے گا خودی کام کاروبار کرنا پڑے گا بنا رہ جاؤ گے پیچھے تو اور میں پیچھے رہ جاؤ گے یہ سوشل پریشرز اس کے خلاف جہاد آپ کو معلوم ہے اگر کوئی موب جا رہا ہے کہیں بڑا حجوم تو آپ اگر اس کے ساتھ چلیں گے تو آپ کو محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی وہ خود ہی آپ کو بہا کے لے جائے اور اگر اس کے خلاف جانا چاہیں گے تو کتنی سپیگل کرنی پڑے گے حجوم تو ادھر جا رہا تھا آپ جانا چاہتے ہیں ادھر یہ جنمیہ جمرات کے اوپر لوگ پس جاتے ہیں سیکھ لو آدمی کیوں ہو گئے شہید کیوں ہو گئے راستے انہوں نے مقرر کیے یہ جانے کا یہ آنے کا ہے اب جو خلاف ورزی کرتے ہیں ادھر سے وہ آ رہے ہیں ادھر سے یہ جا رہے ہیں تکراہ تو ہوگا کب زور آدمی نیچے گرے گا اس کے اوپر سے گدر جائے گا کچھ لے جائے گا تو اگر آپ معاشرے کے خلاف چلتے ہیں تو ہو سکتا ہے بہت زور لگا کر آپ چار قدم آگے بڑھیں اور کوئی معاشر اس کے دباؤ جلوس کا یا اس موق کا آیا اور دس خدم پیچھے لے گئے آپ کو یہ ہوگا تو یہ جہدے مسلسل ہے یہ کشمکش مسلسل ہے انسان کی زندگی کا کوئی لمحہ اس کے ہاتھ سے خالی نہیں ہے بتائیے لیں فجر کا وقت ہے آزان کی آواز بھی آگئی ہے اللہ کی پکار آگئی ہے یہ معزن کی پکار نہیں ہے اللہ کی پکار زبان سے معزن کے نکل رہی ہے ہے تو پکار اللہ کی اور آپ نے نفسے کا بھی اور سو جی اور آپ نے چادر وغیرہ کمبل ذرا ٹھیک ٹھا کی کروٹ لی اور انٹا غفیل ہو گئے تو آپ نے کس کی بندگی کی ہے اللہ کی یا آپ نے نفس کی اسی کا قرآن کہتا ہے تم نے دیکھا ان شخص کو جس نے اپنی خواہی سے نفس کو اپنا معبود بنا لیا نام عبداللہ ہے عبدالنفس دولت کی محبت ایمان کہہ رہا ہے یہ حرام کامیں مت کروٹ نفس کہتا ہے نہیں جی چھوڑو اس کو کیا حلال کیا حرام دولت آنی چاہیے اور آپ نے اللہ کی پیچھے بھیگا اور نفس کے حکم کو مان لیا تو آپ کا معبود کون ہے دیکھئے آپ ان کمنسٹوں کو منافع کہتے تھے جو کہیں کہ ہم کمنسٹ ہیں اور دوستیاں گاٹھیں کبھی سربایداروں کے ساتھ ان سے مہانہ پیسے رسول کریں ہم تمہارے کار کھانے کے اندر نہیں ہونے دین یہ ہڑتا ہے لا منافع تھے کہ نہیں اپنے آپ کو سوچیے آپ کہاں کھڑے ہیں جو فتوہ دوسروں پر لگاتے ہیں اپنے آپ کو بھی دوست کے اوپر تولیے نا دیکھئے اسی لیے کہا ہے زمانے زمانہ باطلہ سازت زمانہ اگر تمہارے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے تو اب دو راستے ہیں زمانہ باطلہ سازت تم باسمانہ بساز تم زمانے کے ہم آہنگ ہو جو آپ چھتی اب کوئی فرکشن نہیں رہے گی جدھر موق جارہاں ہدھر یہ آپ بھی چلنا شروع کرنے کوئی فرکشن نہیں لیکن صاحبِ حبت لوگوں کا جنہیں کوئی یقین ہو جائے اللہ پر اور دین پر ان کا راستہ کیا ہوگا زمانہ باطلہ سازت تو بازمانہ ستیس لڑو اس زمانے کے ساتھ چلو اللہ کے راستے پر زمانہ تمہیں کہے دقیانوس کہے پاگل فیڈیٹکس دیوانے مجنون شکریہ کے ساتھ یہ خطاب وصول کیجئے کہ یہی خطاب محمد الرسول اللہ کو دیئے گئے تھے اِنَّقَلَ مَجْنُونَ یَا اَيُّهَا الَّذِي مُزِّلَا عَلَهِي الزِّكْرُ اِنَّقَلَ مَجْنُونَ اے وہ شخص جو دعوے دار ہے کہ اس پر وحی نازل ہوئی ہے از ذکر اترا ہے ہم تو تمہیں پاگل سمجھتے ہیں اور اس طور کے فلسفیوں نے کہا وحی کیا ہے مرگی کا دورہ پڑھتا تھا ہم نے کہا ہیلوسینیشنز ہوتے ہیں انسان کی کوئی چیز لدر آ رہی ہے نہیں کوئی آوازیں کان میں آ رہی کوئی آواز ہے نہیں ہیلوسینیشنز یہ ہیلوسینیشنز تھے یہ فٹس تھے نقلِ کفر کفر نہ باشا تو تین جہاد ہو گئے پہلی منزل کے جہاد خلاف النفس اپنے نفس امارہ جو آپ کے وجود میں ہے اِلْا لِبِنْو جس کو قرآن کہتا ہے اِنَّا نَفْسَا اِنَّا نَفْسَا لَا مَارَةٌ بِسْسُو یہ نفس تم بنی کا حکم دیتا ہی ہے سوال یہ کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں کہ نہیں اور نفس کو تابع کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ کشاکش تو ہو گئی اور دو چیزیں اور ہو گئی شیطان اور اس کی ضروریت سلمی و معنوی کے خلاف جہاد اور نمبر تین بگڑے ہوئے معاشرے کے جو دباؤ ہے اس کے خلاف جہاد نمانہ باقی جس آدھا تو با زمانہ ستیز یہ تین جہاد کریں گے تو آپ مسلمان بن سکیں گے یہ نہیں مسلمان کے گھر میں ہو گئے تو مسلمان ہیں پیدا ہو گئے حرام ہے حلال ہے جائز ہے نا جائز ہے صحیح ہے غلط ہے جو کچھ ہے میں نے کہا تھا نا مال کی محبت حدود حلال اور حرام کو اگر آپ نے مال کی محبت کہ تابع کر دیا تو حضور کے الفاظ سنیئے تائسہ عبد الدینار و عبد الدرحم حلاق ہو گیا یا حلاق ہو جائے درحم و دینار کا بندہ نام عبد الرحمان ہے ہے عبد الدینار نام ہے عبد الرحمان ہے درحم و دینار آنے چاہیے حلال سے حرام سے جائز سے ناجائز سے بیسنے تو تائسہ عبد الدینار و عبد الدرحم عبد الدرحم ہے یہ نام عبد الرحم ہے اور یہ عبد الرحمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں یہ عبد الدینار ہے تائسہ بددعا ہے یہ تائسہ حلاق ہو جائے میں ایک بات کہا کرتا ہوں ہندو لکشمی دیوی کو کیوں پوچھتا ہے دولت کی دیوی ہے جس پر کوئی کرپا کرے گی دولت آئے گی ہم نے صرف یہ کیا ہے ہٹاؤ جی مورتی کو ہم براہ راست دولت کو پوجھ لیتے ہیں وہ مورتی کو دولت کے لیے پوجھ رہے ہیں ہم نے اس کو ہٹایا اور کہا دولت کے پوچھو پوچھو سیدھے سیدھے خامخواہ بیچ میں ایک ایک دیوی کو لے آئے تو جہاد کے پہلی منزل یہ ہے اور اہم ترین منزل یہ ہے اب آگے چلیے اگر آپ نے اپنے نفس کو سر کر گیا فتح کر لیا اگر آپ شیطان سے بھی ماضی جیت گئے معاشرے کے پریشرز کو بھی ریزسٹ کر گئے تین کام کر گئے اب یہ اسلام آپ کے وجود سے باہر نکلنا چاہتی ہے ابھی تک تو اندر ہی تھی کشاکش جہاد اندر تھا جو نظر نہیں آگا اب جہاد خارج میں آئے گا غلط نظریات کے خلاف جہاد کرو مادہ پرستی کے خلاف کرو گت پرستی کے خلاف کرو دولت پرستی کے خلاف کرو اس کا کیا نام ہے دعوت و تبلیغ اس دعوت و تبلیغ میں پیسہ بھی لگے گا جان بھی کھپے گی آپ دعوت کیسے لیں گے اگر آپ جانتے ہی نہیں دین کو وہ پتھان کا لطیفہ ہمارے ہم مشہور ہے کسی ہندو ملیہ کی گردل پر تلوار رکھ دی خوپڑو کلمہ ان نے کہا اچھا خانشاہ پڑھاؤ خوپ کلمہ تو ہم کو بھی نہیں آتا تو آپ پہلے کلمہ سیکھیں تو کلمہ پڑھائیں گے نا پہلے قرآن سیکھیں تو دعوت دیں گے قرآن کی تبلیغ کریں گے حضور فرماتے ہیں بلگو انی والاو آیتن پہنچاؤ میری جانب سے جائے کہ آیت پہنچاؤ پہنچاؤ میری امت کا کوئی فرد بھی اس دوسرے درجے کے جہاد سے اپنے آپ کو بری نہ سمجھے ہم نے کیا کیا مولویوں کا کام ہے علماء کا کام ہے وہ علماء حلقی کرتے ہیں تم نہیں کر سکتے یہ کام تم نے سولہ علوم تو پڑھے نہیں یہ کہاں سے آگئے ہو نہیں بھائی آپ کے سولہ علوم چودہ علوم اٹھارہ علوم بیس علوم یہ مفتی بننے کے لیے اور صحیح ہے یہ بات مفتی کوئی نہیں بن سکتا بھارے رسکے اور یہ جو تعلیم آپ دیتے ہیں مدرسل میں یہ اثر میں ہے کیا ان میں قرآن پڑھتا زور ہے ہی نہیں ساری زور فقہ پہ یہ اصول فقہ پہ ہے یہ حدیث پہ ہے وہ کیوں ہے یہ اصل میں مسلمان حکومتوں کی سویل سرویس کے لیے اکیڈمیز تھی جب مسلمان حکومتیں تھی قاضی چاہلے گئے جج تو وہ فقہ جانے گے تو جج بنے گے مفتی چاہیے ایکسپرٹس اللہ جو فجوہ دے سکے تو وہ پڑھیں گے یہ علوم سارے تب ہی فجوہ دیں گے تین عہدے تھے مسلمانوں کے ہاں قاضی مفتی اور خطیب یہ نہیں تھا جو چاہے مسجد جامعہ بنا لے اور خطیب کی کسی کو رکھ دے تلقہ کے اوپر یا کوئی اور صرف حکومت کے تحت خطبہ صرف حکومت کا ایکوانٹیز آدمی دے گا پنج وقتہ نماز کے لئے جتنی چاہو مسجدیں بنا لو مسجد جامعہ تم نہیں بنا سکتے وہ حکومت کے کنٹرول میں ہوگا خطیب حکومت کا ایکوانٹیز ہوگا ان تین عہدوں کے لئے تیار کرنے کے لئے یہ درس نظامی تھا بہرحال یہ دعوت و قبلیغ جس کے لئے یہ امت اٹھائی گئی حضور صرف عربوں کے لئے نہیں آئے تھے پوری دنیا کے لئے آئے تھے اے محمد جمعہ آپ کو نہیں بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم مگر تمام انسانوں کے لئے بشیر و نذیر تو تمام انسانوں تک دعوت تو حضور نے نہیں پہنچائی کیا آپ چین تشریف لے گئے تھے کیا آپ ہندوستان میں آئے تھے اس وقتی کروڑوں کی عبادی تو ہوگی ہی کیا آپ افریقہ گئے تھے کیا آپ یورپ گئے تھے تو ساری دنیا کے لئے اب کون کرے گا یہ امت میں ہم نے آپ کے حوالے کر دی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم وہ بہترین امت ہو جسے دنیا وانوں کے لئے برپا کیا گیا ہے ذرا روٹ کیجئے تم دنیا کی قوموں کی طرح ایک قوم نہیں ہو دنیا کی ہر قوم اپنی سربلندی کے لئے اپنی عزت کے لئے اپنے محول بہتری کے لئے اپنے عوام کی بہبود کے لئے کام کرتی ہیں اے مسلمانوں تمہیں دنیا وانوں کے لئے نکالا گیا ہے اپنے لئے نہیں نیکی کا حکم دو بدی سے روکو تمہیں تو اپنے خدای فوجدار بنایا ہے تمہیں درمیانی امت بنایا اس لئے گیا ہے تم پوری نو انسانی کے اوپر گواہی دو دین حق کی قول سے عمل سے نمونہ پیش کر کے اور محمد ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دے یہ گواہی قیامت کے دن ظاہر ہوگی فَلَلَسْعَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَا إِلَيْهِمْ وَلَلَسْعَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ہم پوچھ کر رہے گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا اور ہم پوچھ کر رہے گے رسولوں سے بھی اے عیسیٰ ابن عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے کہا تاہی لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی صدا بتانا نہیں ہے کہ نیسورہ مائنگا کس انداز میں پرجلان انداز میں یا عیسیٰ ابن مریم آنتا قلتا لِلنَّاسِ تَخِدُونِ وَأُمِيَا إِلَهِي مِنِدُونِ اللَّهِ اور اس کے بعد کس طرح وہ ہاتھ جوڑ کر رنس کرے گے اے اللہ بہنے ایسا نہیں کیا میں نے تو وہی کہا ہر امت کا رسول کھڑا ہو کر گواہی دے گا پروزیکیوشن ویٹنس استغاسے کا گواہ بنے گا آدانتِ خدا بندی میں اے اللہ تیرا جو پیغام آیا تھا میں نے انہیں پہنچا دیا دیار اکاؤنٹی بل دیار اکاؤنٹی بل دی کانٹ پلیٹ اگلورنس یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہیں بتایا نہیں گیا دیکھئے اس دن چونکہ حضور کو بھی کھڑے ہو کر یہی گواہی دے نہیں ہوں گی اسی لئے حضور نے دنیا سے رخصت ہونے سے قبل امت سے گواہی لے لے حجت الونا کا خطبہ بہت مشہور بہت معروف اس میں حضور نے اپنی دعوت کے اہم نکات کو دوبارہ اثر نو اجاگر کیا دیکھو عورتوں کی حقوق کا لہاں لکھنا دیکھو غلاموں کی حقوق کا خیال لکھنا اور آخیر میں سوال کیا علاہ البلگتو میں نے پہنچا دیا کہ نہیں اور اس ختمے کی شان کیا تھی سوال لاکھ کا مجموع تھا آج چودہ سو سال کے بعد یہ تو بیس تیس لاکھ ہی آدمی ہوتے ہیں آج سے چودہ برس عرب کی عبادی کتنی ہوں گے سوال لاکھ ایک لاکھ چوبیس ہزار پھر لاؤڈ سپیکر نہیں خطبہ کیسے دیا گیا تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لوگ کھڑے تھے جیسے مکبر ہو جاتے ہیں لاؤڈ سپیکر نہ ہو جماعت کرانی ہے وہ مکبر ہوتے ہیں اور حضور ہر بات کو تین دفعہ دوراتے ہیں دہانی طرف رخ کر کے آپ نے فرمائی سامنے رخ کر کے فرمائی پھر بائی طرف رخ کرتے ہیں تین تین دفعہ میں نے پہچا دیا کہ میں یہ پورے مجمدے کہا بھیک زبان ہاں حضور ہم کہا آپ نے حق رسالت ادا کر دیا حق امانت ادا کر دیا یہ قرآن آپ کے پاس امانت تھا ہمارے لئے اللہ نے ناظر کیا تھا آپ نے ہم تک پہچا آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا اور آپ نے دمراہی کے سارے اندھیرے پر پردے چاپ کر دیا اب آپ نے انگوشت شہادت سے پہلے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور پھر مجمع کی طرف اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد یہ ماند رہے کہ میں نے پہچا دیا جس وقت میرے کنے پر بہت بڑا بوجھ آیا تھا خوصورہ مضمن میں کہہ دیا تھا انہا سن القیارہ کا قولن سقیلا وہ اب بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں اے اللہ آج وہ بوجھ اتر گیا یہ ماند رہے ہیں کہ میں نے حق تبلیغ ادا کر دیا یہی سوال ہم سے کیا جائے گا تم امتی بنے پھرتے تھے تم شفاعت کے امیدوار تھے آخر میں حضور نے کیا فرمایا اس خطبے کے فَلْيُبَلْلِغِي شَاہِدُ الْغَائِبَا اب یہ بوجھ میرے کندوں سے اتر کر تمہارے کندوں پر آ گیا اب پہنچاؤ اس میغان کو چہار دانگِ عالم تک اب ہم سے پوچھا جائے گا تم نے پہنچایا ورنہ لاؤ انسانی استغاثہ کرے گی اے اللہ یہ ناہنجار ہے جو تیری کتاب پر اور تیرے رسول کی سنت پر خزانے کا ساپ بند کر بیٹھے رہے ساپ خزانے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا لیکن کسی کو پاس بھی نہیں آنا دے گا یہ لوگ خزانے کے ساپ رہے نہ انہوں نے اس ہدایت سے خود فائدہ اٹھایا نہ ہم تک پلچھائی تو مجرم یہ ہیں ہم نہیں ہیں کیا بیٹھے گی اس نے سوچ لیے فخر کرنا امتی ہونے پر اپنی جگہ ہے لیکن اس کی رسپانسیبیلٹیز کیا ہے اس کی ذمہ داریہ کیا ہے دیکھو میں نے پہنچایا دالیا سنی پاگل کہلوایا مجنون شاعر ساہر مسہور کذاب کیا نہیں کہا بیان کیا پتھراؤ نہیں ہوا میں نے جس میں اتھر پر کیا تین سات شعب بنی حاشم میں نظر بن نہیں رہا میں کیا تین دن رات گار سور میں چھپا نہیں رہا میں چاہ پھر غزوہ بھدر میں غزوہ اہن میں میں نے قیادت نہیں کی فوج کی چاہ غزوہ اہن میں میں مجرم نہیں ہوا تلوار کا ایک بار ایسا پڑا ہے کہ جو خون تھا اس کی کڑیاں آپ کے دخسانے مبارک کے ہڈی کے اندر گھس گئیں دو دلدانے مبارک شہید ہو گئے اب وہ کڑیاں جو گھس گئیں تھی ہڈی میں ان کو نکال لے کے لیے ایک صحابی نے دانسل سے پکڑ کر کھچا ان کے دانسل نکل گئے کڑیاں نہیں نکلی پھر جیسے تیسے کر کے نکالی گئی تو خون کا سن فبوارہ ہے اتنا خون بہ گیا کہ آپ بے ہو سکتے خبر اڑ گئی کہ حضور کا انتقال ہو گئی کون سے مرحلے مجھ پر نہیں آئے کیسی بھوک نہیں میں نے اور میرے ساتھیوں نے برداشت کی کیا پیٹوں پر پتھر ہم نے نہیں پاندے تھے رضو احساب میں کس لیے اللہ کا دین پھیلانے کے لیے اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے تم میرے امتی میری شفاق کے امیدوار تم نے کیا کیا یہ بہت ناظر ذمہ داری ہے لیکن ظاہر قطع ہے دین کی تبلیغ کے لیے جان اور مال کھپے گا تو دین کی تبلیغ ہوگی گھر بیٹھے تو نہیں ہو جائے اب اس کے بھی تین لیول ہیں دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے جان کھپانا مال کھپانا جاہی دو فی سبیل اللہ بے ہموالکن وانسو سے اس کے تین لیول ہیں سب سے پہلا لیول ہے ہر سوسائٹی میں ایک ابتہ ہوتا ہے سب سے ہونچا جسے آپ کہتے ہیں انٹیلیجنسیا انٹیلیکچول مائنورٹی دی برین ٹرسٹ آف دی سوسائٹی اور یہ برین ٹرسٹ قوم کا جو دماغ ہوتا ہے یہ قوم کو کنٹرول کرتا ہے میرا سوا دو من کا بلن کنٹرول کون کر رہا ہے یہ دماغ جو یہاں ہے کھوپڑی کے اندر میری ٹانیے لے کر چل سکتی ہیں میں کبھی دوڑ بھی سکتا تھا اب نہیں دوڑ سکتا لیکن کدر جانا ہے کدر نہیں جانا اس کا فیصلہ کانیے نہیں کر سکتی وہ یہاں ہوتا ادھر جاؤ ہاتھ کسی شہ کو پکڑ سکتا ہے کیا پکڑوں کیا نہ پکڑوں فیصلہ کانیے ہوتا ہے یہاں کوئی بچارہ رات کے اندھیارے کے اندر وہ اپنے لیے کچھ ایندھن جبا کر رہا تھا جنگل میں اس نے ساپ کو سبڑا یہ لکڑی ہے سوچی ہوئی لیکن ابھی ہاتھ وہاں تک پہنچا نہیں تھا آنکھوں نے اتنا دی دماغ کو نہیں وہ ہی رہا ہے وہ تو ساپ ہے یہاں سے اکن گئے اور ہاتھ رکھ کے پیشے آگئے تو سارا کنٹرول یہاں ہو رہا ہے ہمارا پورا جسم اس کے تابع ہے بھاندوڑ ہم کر سکتے ہیں عوام بھاندوڑ کر سکتے ہیں نعرے لگا سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن کس چیز کے لئے کریں کس چیز کے لئے نہ کریں وہ یہاں فیسم ہے تو سب سے پہلے اگر آپ معاشرے کے اندر عمومی قبدیلی چاہتے ہیں تو ورنہ عوام میں کچھ بات ہو جائے گی کچھ سو پچھنا سادگی مسلمان ہو جائیں گے امریکہ میں ہو رہے ہیں ایفرو امریکنز وہ کالے جو ہیں دبے ہوئے ہیں پسے ہوئے ہیں وہ جیلوں میں ہوتے ہیں وہاں جیلوں میں تبلیغ کرتے ہیں کچھ لوگ جا کر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں پھر ان کی مدد بھی ہو جاتی ہے سعودیم بیسی مدد کر رہی ہے افران بیسی مدد کر رہی ہے اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ پہلے ڈیڑھ ارب ڈیڑھ سو کروڑ زیرو دنیا میں موجود ہیں مسلمان سو دو سو ہزار دو ہزار زیرو اور جمع کر دوگے تو کیا بن جائے تو زیرو ہے لہذا سب سے پہلے یہ یہ تین لیول ایک آیت میں آئے ہیں سورہ جہل کے آخیر میں اُدْعُوا الٰہ سبیلِ ربِكَ بِالْحِکْمَتِ وَالْمَوْعِزَةِ الْحَسْنَةِ وَجَابِلْهُمْ بِالْلَّتِیِ اَحْسَنَةِ بُلَا آؤ اپنے رب کے راستے کی طرف اولین حکمت کے ساتھ دانائی کے ساتھ وزڈم کے ساتھ اس لیے کہ یہ موچا تبقہ سرمن نہیں سنے گا آواز نہیں سنے گا مسکران دے گا یہ آواز کہہ رہے ہیں بھائی دلیل نہ ہو وہ دلیل مانتے ہیں کھل ہاتھوں برہا نہ کنی کیونکہ تم صادقی جب قرآن جو ہے مرسکوں سے دلیل مانتا ہے تو مرسکوں کو ہم نہیں ہے تم دلیل نہ ہو یہ جو انٹلیکٹویل ایلیٹ ہیں ان کے دماغوں میں بڑے بڑے سنناس بڑے ہوئے ہیں کسی کے دماغ میں دارگنزم دیل نہ ڈال رکھا انسان ہے ہی اہوان اور کچھ ہے ہی نہیں کسی کے دماغ میں مارکسزم ڈیرہ لگا ہے بیٹا اصل سے ہے تو مادی ضروریات ہے پیٹ ہے اصل سے کسی کے دماغ میں فرائیڈزم بیٹا ہے اصل سے ہے تو شہوت ہے کسی کے دماغ میں ایڈور کا فلسفہ ہے اصل سے ہے جو ہے اوہ میں تفاقب ہے the urge to dominate وغیرہ وغیرہ کسی کے دماغ میں logical positiveism ہے کسی کے دماغ میں existentialism ہے جب تک آپ ان پردوں کو چاک نہیں کریں گے ان کے دل تک رسائی نہیں ہو سکتا ان کے دل اور دماغ ان کے درمیان یہ پردہ آئی ہے ان کے دماغ کو satisfy کریں گے تو دل تک بات جائے گی ورنہ میں اور ان کے دماغ کو satisfy کرنا آسان کھا گی نہیں آپ جدید ترین نظریات کا مطالعہ کریں گہرائی میں اتر کریں اس میں حق و باطل کے اجزاء کو حلیدہ کریں کوئی نظریہ خالص باطل نہیں ہے کچھ میں کچھ حق ہے باطل شاہ کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے ہر باطل حق کے کسی حصے کو لے کر جیسے آتاش بیل ہوتی ہے وہ خود گھڑی نہیں ہو سکتی درخت کے اوپر چڑھوئی تو باطل کو ایک کور چاہیے حق کا اس کے گل اپنا کانا بانا بنتی ہے آپ اگر ٹوٹلی ریجیکٹ کرنے گے تو آپ کا نقصان ہے ہاں اس کو علیدہ کیجئے یہ اس میں حق ہے یہ بات ہے حق کا حق ہونا ثابت کریں جس کو قرآن کہتا احقاق حق اور باطل کا باطل ہونا ثابت کریں جسے قرآن کہتا ابتعاوے باطل تب کہیں جا کر آپ اس انٹیلیکچول ایلیٹ کو اپیل کر سکتے ہیں اگر آئے بات ہے ایک طرف جدید نظریات کے اندر ہائی پروفیشنسی حاصل ہو دوسرا قرآن کی گھرائی میں ہترا ہوا ہو انسان یہ کوئی پارٹ ٹائم جوب ہے ہمہ وقت ہمہ تن ہمہ وجود نہیں لگو گئے تو یہ کام نہیں ہوتا ذہین تریم نوجوان یہ کام کرے جان کھپ گئی مال کھپ گئے ٹائم لگا دیا سارا آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب مارکس اور انجلز وہ انقلاب آفری کتاب لکھ رہے تھے ناس کے پیٹا تو مارکس کو فاتح آ رہے تھے فاتح جھلنے پڑے نہیں اگر کوئی کریئٹیو ورک کر رہا ہے اگر اسلام کی دعوت اس آلہ علمی اور فلسفیانہ سطح پر دینی ہے زندگی پوری کھپانی پڑے یہ جہاد دوسرے لیول تھا سب سے اونچہ سب لیول اچھا دوسرا عوام الناس عوام الناس کے دماغوں میں کوئی خناز نہیں ہے انہوں کیا پتہ فرائٹ اس بلا کا نامر ڈازن کی سڑھیا کا نامر تو ان کے دماغ کلین سلیٹ ہے جو آپ لکھ دیں گے لکھا جائے گا اور ان کے آپ دل تک براہ راست پہنچ سکتے ہیں دماغ راستے میں ہائلی نہیں ہوگا کوئی خناز ہے ہی نہیں اس میں ایک صرف اس کا تقاظہ ہے دو از دل خیزت بر دل ریزت آپ کے دل سے بات نکلے گی دل میں جا لگے گی اور صرف ان کی خیرخواہی مطلوب ہو یہ نہیں اپنے وعیم کا روم گھاٹنا ہو اپنے تقویٰ کا تکبر جت لانا ہو نائی نائی گئے آپ زیرو ہو گئے خیر خواہی میرے بھائی بات یوں نہیں یوں ہے سوچو میری کوئی غرض نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ تم اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں از دل خیزت بر دل خیزت چوٹے بھوٹے الفاظ میں کہو گے وہ بھی اثر کرے گا بشرتے کہ آپ کا کردار اس کے مطابق اگر وہ دیکھے گا باتیں بڑی اچھی بلہ رہا دیکھو اس کا کردار تو بھر آپ کی دعوت بھی گئی اور الٹا اسلام کے خاتنے بدنامی آگئے تو یہود کے لئے کہا گیا کیا تم نیگوں کے نیگی نہ حکم دیتے اپنے آپ کو بھول جاتے اور کتاب پڑھتے ہماری آخر سے کام نہیں لیتے اسی لئے فرمایا سورہ حامی مسجدہ میں اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بنائے اور دیکھ کرے عمل اور کہے میں بھی عام مسلمان ہوں بھائی میں کوئی بڑا متقی ہونے کا دعوے دار نہیں میں کوئی بہت روحانی آدمی ہونے دعوے دار نہیں میں کوئی بہت بڑا عالی ہونے دعوے دار نہیں میں اللہ کا بندہ ہوں میں بھی مسلمان ہوں جیسے سب مسلمان ہوں اس کا نام ہے موعزت الحسنہ اچھا واس عمام الناس کے لئے اچھا واس بہت مفید ہے اگرچہ آج کل ہمارے ہاں واس جو ایک خاص فند تھا وہ ختم ہو گیا بلکہ لوگ واس کو گھٹیا سمیتے واس اجی واس کہہ گویا کہ کوئی اہم باب نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے ہم نے واس کے لئے قرآن کو استعمال نہیں کیا مولا روم کے شیر ہیں حافظ کے شیر ہیں ضعیف حدیثوں سے واقعات نہ کر سپر میچرل واقعات بیان کیے جا رہے ہیں ضعیف حدیث وائز دستانزل افسانہ بند مانیے او پست حرف او بلند از خطیب و دیلمی گفتار او باز ضعیف و شاز و برسل کار او واس جو ہے بڑے بڑے ہاتھ ہلا کر واس کہہ رہا ہے اس کے الفاظ بڑے بھاری بھرکہ میں مفہوم بڑا پست ہے ہلکا مانیے او پست حرف او بلند اور خطیب و دیلمی گفتار جو ضعیف ترین کتابیں و حدیث کی ان سے لارہے ہیں واقعات خطیب بغنانی و دیلمی باز ضعیف و شاز و مرسل ضعیف حدیث شاز حدیث مرسل حدیث جبکہ قرآن کہتا ہے میں ہوں مععزہ یا آئیو حناش قد جات کن مععزة من رب و شفاہ لما فی صدور انہوں تمہارے پاس یہ مععزہ آگیا ہے تمہارے رب کی طرف سے یہ وعظ ہے یہ ہے اصل معاف اور یہ ہے شفاہ لما فی صدور سینوں کے اندر کی بیماریوں کے لئے شفاہ ہے وہ بیماریوں انجائنہ نہیں بیماریوں تکبر حسد حب دنیا حب مال حب جاہ حب شہرت یہ ہے اصل بیماری تو اسی لئے فرمایا ادو الہ سبیل رب کب الحکمت یہاں جس نیول والمعزت الحسنت یہ آمی سکت اور تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر معاشرے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تنخواہ یافتہ ہوتے ہیں آپ کو گمراہ کرنے کی فلانی میشنری کرونوں کے مجھٹ ہوتے ہوتے ہیں پورے پورے ملکوں جیسے مجھٹ ہوتے ہیں تنخواہ یافتہ ہیں آئے ہوئے ہیں وہ آپ سے ملاظرے بھی کریں گے ہندوستان کی تاریخ کا ایک تھی اہم واقعہ پادری فینڈر ایک جرمن کرسچین آیا جبکہ انگریز ہندوستان میں داخلی ہوا تھا کیونکہ کلکتے سے شروع ہوا تھا کلکتے ہی میں پہلا اردو پریس لگا اور اردو تجمع انجیل کے کرونوں کی تعداد مشاہد تک تقسیم کیے گئے اور پادری فینڈر آ گیا اس نے کلکتے کیا میرے ساتھ منادرہ کرو سب علماء شکست کھا رہے مجھے کیا تھی وہ عربی پڑھ کر آیا تھا قرآن پڑھ کر آیا تھا حدیث پڑھ کر آیا ہمارے علماء تو کچھ پڑھتے ہی نہیں قرآن اور انجیل کو پڑھنے سے روکتے ہیں بلکہ بہت سے لوگ تو قرآن کو ترجمہ سے شاہ جہاں کے زمانے میں اسی زمانے سے شروع ہو چکا تھا یہ ساحل ہند کے اوپر انگریزوں کی بستیاں بنیز تھی کوٹھیاں کہلاتی تھی سجارتی کوٹھیاں ایک ڈاکٹر نے اسے بواسیر کا مرز تھا شاہ جہاں کو اور کسی سے علاج نہیں ہو سکا جرال لوگ اور اور بواسیر مریض بیٹھ نہیں سکتا یہ تخت پر شہن شاہ کیسے بیٹھے اس انگریز ڈاکٹر نے آکے آپ ریشن کیا ٹھیک ہو گئے آپ بھانگو کیا مانگتے ہو اس نے کہا جی ہمیں تیارت کی حقوق دے جی وہاں سے انگریز کی آمد شروع شروع شاد رہا عام درباری عالم ہونا آسان کھت اور ایک واقع ایسا ہوا کہ اس نے کہا یہ آیت قرآن کی ہے سب نے کہا ہی نہیں ہی نہیں قرآن میں لگل لاؤ قرآن قرآن گھولا دکھا دیا لے کوئی آیت جہا نوع ہوگا کیوں قرآن پر زور تھا ہی نہیں زور سارا تھا فقہ پر قاضی بننا تھا مفتی بننا تھا قطیب بننا تھا مسائل بتانے تھے لوگوں کو بتانے تھے پاکی نہ پاکی کے مسائل سادی نے نکاح خلاف مسائل پڑھ بارال پاوری فینڈر نے وہاں سے دورہ شروع کیا یو پی بہار کے شہروں سے ہوتے دلی کی جام مسجد پہ کھڑے ہو کر اور ہر جگہ جہاں ہو گئے آپ نے سکست دلی دلی کی بادشاہ مسجد جو ہے دلی کی شاہ جہانی مسجد جام مسجد اس کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو پہ اس نے اعلان کیا مسلمانوں میں کلکتے سے چل کر یہاں تک آ گیا ہوں تمہارے حال اندیاء میں سے کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکا اب میں پورے انڈیا کے علماء کو چیلنج کرتا ہوں کہ مجھ سے ویسے مروبیت ہے زندہ قوم ہے زندہ قوم کی صلاحیت ہیں اب ہمارے مولوی تو مار کھا گئے پڑ گئے تو چڑو عیسائی ہو جائیں اللہ کا فضل ہوا کرم ہوا مولانا رحمت اللہ قیران وی رحمت اللہ علیہ وہ آئے سامنے اور انہیں بعض حوالے اگلستان سے کس ڈاکٹرز وہاں پر تھے مسلمان انہوں نے بھیجے بائی بل کے بارے انہوں نے مناظرے میں شکست دی بعد بھی فینڈر بھاگ گیا پھر اس نے جا کے ترکی کے اندر دیرہ لگایا وہاں کے سب علماء کو شکست دے بھاگ گیا